جب بچے بالک ہو جاتے ہیں تو ان کو روزہ رکھوایا جائے بلکہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو اور جب دس برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ تو نماز بھی فرض ہے روزہ بھی فرض ہے اگرچہ روزوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سختی کا حکم نہیں آیا لیکن یہ اشارہ ہے اس طرف کہ دس برس کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو روزہ کے طرف بھی لانا چاہیے کیونکہ جب ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تو نماز کی تلقین کرنا اور سختی کرنا سرکار نے لازم قرار دیا تو پھر روزہ کے بارے میں بھی غور تفکر کرنا چاہیے ہم لوگ بچوں کو جی چھوٹا ہے چھوٹا ہے ابھی بڑا ہونے دو بڑا ہونے دو یہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ بچہ روزہ قضا کرنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ اپنے اطراف میں روزہ چھوڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے تو روزہ کی اہمیت اس کی نگاہوں سے نکل جاتی ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ بالے ہو جانے کے بعد اگر اس سے کوئی اچھی صحبت نہ ملے تو پھر گھر کا یہ منفی محول اس کے ذہن پر اور طبیعت پر ایک منفی اثر مرتب کرتا ہے اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتبی ہوتا ہے بالے ہو جانے کے بعد ہی گناہ کبیرہ چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ جن گھروں کے اندر رکھوائے جاتے ہیں تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تیس کے تیس روزے رکھوائیں اگر بچے میں ہمت ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ کچھ روزے تو ضرور بچوں کو دسویں سال کے بعد سے رکھوانا شروع کر دینا چاہئے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو